اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم علی سیدنا و نبینا و شفیع دنوبنا و قبیب نفوسنا و رحمت للعالمین ابل قاسم مصطفى محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہ محمد و علی وصیه و بطیره و بارد علمه علم الاولین والآخرین یعصوب الدین امیر المؤمنین زوج خاطمة زہرہ والد الحسن والحسین سید العولیٰ علیٰ ابن ابي طالب علیہ السلام وعلى اہل بیته القیبین الطاہرین المعقومین المنتقبین المنتجبین اللہم صلی اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد روحی وارواف العالمین لسراب مقدمه الفدا عجل اللہ تعالی فرجه الشیف وسهل اللہ تعالی مخرجه الشیف و لعنة اللہ علیٰ اعدائهم مجمعین من يومنا آدى إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحكیم في کتابه المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم و من يخرج ان بیتہی محاجراً إلى اللہ ورسول سما یدرک ورزمور فقد وقع عجرہو وعلى اللہ صدق اللہ العلی والعظیم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 چند دو یہ کلمات سے آغازِ گفتور ہے خدا من مطعال بحسک محمد و اہل بیت محمد جتنے حاضرین شرکاں مومنین مومنات موجود ہیں ان سب کی توقعاتِ خیر میں اضافہ فرمائے اور جہانِ تشیعوں میں جہاں جہاں تشیعوں آباد ہیں خیر سے ان کی مدد اور محافظت فرمائے اور ہمارے جزنے مومنین مومنات دون دراز پربوجوار سے تشویر لاتے ہیں سب کے عزائے سید الشہدہ امامِ حسین علیہ السلام میں پروردگار اس سے سب کے عزا کے ساتھ کے ان کی مشکلات کو آسان فرمائے اور ان کی جندگیوں میں مرکتِ آئیت فرمائے اور ان کی ارادوں کو مضید مزید محکم اور مستحکم فرمائے جتنے مریض ہیں خدا من مطعال ان کو جلدی شفائی کامل و آجلسی فرمائے خاص طور سے ایک بچی ہے محوش زہرہ بنتِ دل فقار حیدری برادر دل فقار حیدری صاحب کی بیٹی ہے ان کا منٹے کوپریشن بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفائی کلی جنایت فرمائے اسی طرح برادر حامل صاحب کی خابین ہیں اور ہمارے محترم زہیر نقلی صاحب اور عیاض علی صاحب اور ایک اور بچی ہے انہوں نے درخواست دعا کی ایک مومنہ نے بھی درخواست کی ہے اللہ ان تمام مومنین اور مومنات کو شفائی کلی جنایت فرمائے جس صفح ادا میں ہم تشریف فرما ہے اس صفح ادا اور ذکر امام حسین علیہ السلام کو بھی اللہ نے بیماریوں کی شفاؤں کی چیزوں میں سے ایک شفا کا ذریعہ برادیا ہے اور امام الزمان عجل اللہ تعالیٰ فراجبو شریف کا جلد زہور فرمائے قیبت امام الزمان میں ہمیں اپنی دمدائیوں کو سمجھ لیں اور اپنے حقوق کو ادا کرنے کی توفیر جنایت فرمائے پرودگار ہماری ان گونہگار آنکھوں کو زمانے کے امام کے دیدار سے مشرب فرما پرودگار ہماری حیات میں ہماری زندگی میں ہم اپنے آقا و مولا کی رقابت اور آقی نصر کے لیے آمادہ ہو سکیں اور اپنے اولاد کو اس مشل کے لیے کامیاب اور کامران بنا سکیں پرودگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما خاص طور سے ایک دو مومنین نے درخواست سے دعا کی ہے ان کی جملہ مشکلات ہیں اللہ ان کی مشکلات ان کے حق میں تمام فرمائے اور ایک مومن نے مال و رزق میں برکت کے لیے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس صفحہ اذا کی برکت سے ان کے رزق حلال میں اضافہ فرمائے اور جب یہ روزگار ہیں ان کو روزگار مہیر فرمائے ہم سب کو علم و عمل کی توفیق نائیت فرمائے اپنی دعاوں کی اور حاجات کی قبولیت کے لیے ایک بابا سے بلند صلوات مرحمت فرمائے اللہ تعالیٰ کی ذات جناب سید دامن شاہ صاحب کے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے جو ایرادہ صحیح صاحب کے بھی عزیز ہیں جناب سید ناصر شاہ صاحب کے لکھل بسم شاہ صاحب کے اللہ تعالیٰ بیزاد ان کو جوارِ معصومی میں جگہ نصیب فرمائے اور ان کو کروٹ کروٹ میں جنتوں کے دوست میں عالی مقام نصیب فرمائے اور اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے ایک اور بابا سے بلند سال آباد کر دیا خدا بانی عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بناہوں کی مفرد اور بکشش کے لیے لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں اور شیعانِ حیدرِ قرار جب مریل ہوتے ہیں تو وہ واسطہِ فیض کی طرف جاتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے اور مقم ایمان ہے اور نہ صرف یہ کہ یہ وسیلہِ الہی ہیں یعنی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہِ تشریعی ہیں بلکہ یہ وسیلہِ تقوینی بھی ہیں یعنی اللہ کی طرف سے جو چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں یا وہ تقوین کے ساتھ ہیں یا وہ تشریع کے ساتھ ہیں تقوین کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ کائنات یہ یونیورس یہ چاند یہ صورت یہ نظامِ کائنات یہ زمین جو ایک دوسرے کے گرد گھوم رہے ہیں اور ابھی تو یورپ نے بھی ایک لیٹسٹ جو سیٹلائٹ ہے اس کو رہا نہ کیا ہے یہ جو دوسری سیٹلائٹ پہلے جا چکی ہے جیمز ویب اس سے بھی زیادہ بہتر ہے اور اب یہ بتاتے ہیں کہ ہزاروں یونیورس موجود ہیں کہ یہ ایک سورج نہیں ہے ہزاروں کی تعداد میں ہیں عربوں کی تعداد میں ہیں ہم تو ایک ہی کو ڈسکور نہیں کر پائے ہیں اس کے اندر کیا ہے تو امامِ حسین علیہ السلام کی جو حکومت اور ولایت ہے وہ صرف زمین پر نہیں ہے صرف ایک سیارے پر نہیں ہے صرف ایک ستارے پر نہیں ہے سائنس جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے ابھی آپ دیکھ لیں ابھی چاند پر زمین فروغ ہونا شروع ہو گئی ہے کہ جو اپنی وہاں چاند پر جائے گا وہ اپنی وہاں زمین لے رہا ہے اور جب وہ وہاں پہنچے گا اپنا مقام کامیر کرے گا یہ کرے گا آپ مجھے بتائیے جو یہاں سے افراد امن کی خاکر وہاں جائیں گے ان کا وہاں دین کیا ہوگا اسلام کیا ہوگا کعبہ کیا ہوگا نماز کیا ہوگی امام ہدایت رہبری یہ کیا ہے لہٰذا اہل بیت اطحار علیہ السلام کی حکمرانی گلوبل حکمرانی ہے گلوبل کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس زمین میں جس طرف سے بھی داخل ہوں ہر جگہ چاہے زمین ہے چاہے آسمان ہے چاہے یونیورس ہے چاہے زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے ہر جگہ پر حکمرانی حسین ابن اور یہی عقیدہ آپ یاد رکھئے کہ حضور یہ بات نے اپنے نوجوانوں دوستوں کو کہتا ہم خاص طور سے ہمارے جیسے نوجوان شریف ہوتے ہیں آگے حضور صلوے کائنات نے وزیر میں کیا فرمایا من کنتو مولا ہو فہادا علی مولا تو یہاں لفظ علی کے ساتھ ہر امام کو اس زمانے میں ان کا نام رکھتے آئیے من کنتو مولا ہو فہادا علی مولا امام علی کے بعد امام حسین کے زمانے میں من کنتو مولا ہو فہادا حسن المولا اور اس کے بعد من کنتو مولا ہو فہادا حسین المولا پھر امام سجاد کے زمانے میں من کنتو مولا ہو فہادا علی مولا یہ علی کے بعد علی آ رہا ہے کسی نے پوچھا کہ آپ ایک روایت بڑی قصرت سے پڑھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضورﷺ نے فرمایا توجہ بھی طرف رہے کہ اولونا محمد اوسطونا آخرونا و قلونا محمد یعنی ہمارا پہلا بھی درمیان مولا بھی آخری بھی سارے کے سارے محمد ہیں کسی نے کہا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی سے کہتے ہیں جب آپ ہمیشہ زندگی میں علی 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 کرتے ہیں تو یہ آپ نے حدیث کہیں سے نہیں دھونڈی آپ کو ملی کہ ہمارا اولونا علی اوسطونا علی آخرنا علی ہم سارے کے سارے علی کیوں نہیں ہیں تو ہمارے شیعہ عالم دین تھے انہوں نے بڑا خوبصورت دیواب دیا انہوں نے کہا ہے چودہ سو سال سے ابھی تک تو آپ کو ایک علی حضم نہیں ہوا دیکھیں چودہ سو سال تک ابھی ایک علی حضم نہیں ہوا ابھی آہستہ آہستہ جب حازمہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو فضائلِ علی اور زیادہ نکل گئے آپ دیکھئے جتنے بھی منافقین ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر علی علی کر کے اپنے نفاق کو بچا رہے ہیں یعنی ابھی دشمنِ علی بھی اپنے آپ کو بچانے کے لئے یہ وہ ذکرِ علی کرتا ہے کہ کہیں میرے اوپر یہ دھبا نہ لگ جائے کہ یہ عدوب ہے یہ منافق ایسے اسے پتا ہے کہ علی کے خلاف جو حرضہ سوائی کرے گا چاہے وہ میدانِ غدیر میں ہو دو کنکر کا مستحق ہے بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات تو یہ پوری کائنات میں بادشاہی امامِ حسین علیہ السلام کی اور اسی طرح آپ چلتے آئے یہ آخری امام امامِ مہدی آخر زمان ان کے بارے میں آج جو ہمارے زمانے کے امام ایکزسٹ کرتے ہیں امامِ مہدی کے بارے میں امامِ مہدی مولا اور آقا ہیں ہمارے اور آج تک آپ کو پتا ہے سید شہدہ کی گمبت کے اوپر وہ جو علم ہے وہ سرک کیوں ہیں لال کیوں ہیں کبھی آپ نے سبز نہیں دیکھا ہوگا ہمیشہ لال ہوتا ہے کیوں ہم دعاِ ندبہ میں ایک جملہ پڑھتے ہیں کہ اے میرے آقا و مولا کہاں ہیں اینقالِ و بے دمِ مقتولِ کربلا کہاں ہے جو مقتولِ کربلا کے خون کا بدلہ لینے والا جب امامِ دمان جو حقیقی وارثِ کربلا ہیں جب وہ آئیں گے بدلہ لیں گے انتقاد ہوگا تب آپ اپنے دستِ مبارک سے اس لال پرچنگو تبدیل کریں گے یعنی گویا کے سعید الشہداء کے گمبت کے اوپر لال پرچنگ بھی بتا رہا ہے اگر کل پردہ غیب میں موجود ہے تو وہ بھی علی ہے اور علیوں کی یہ شرط مختلف نہیں ہے سب ایک جیسے ہیں پہلا علی بھی آیا تھا تو کعبے میں آگے کچھ آپ بھی بولیں آخری علی بھی جب آئے گا تو کعبے میں آئے گا لہٰذا یہ وجہ مشترت ہے لہٰذا پوری کائنات میں یہ عقیدہ رکھئے کہ جہاں جہاں ہم موجود ہیں قرآن مجید کی سورہ مبارکہ بقرہ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو چار ہمارے ان نوجوانوں کیسے تو سلامتی کے لئے سلامات پڑھیں گے آپ اندازہ لگائیں کسی بھی قوم کا سرمایہ اور طاقت کون ہوتی ہے اور یہ جوان ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کہے دیکھیں میں اپنے نوجوانوں کو کہوں گا کہ حضور سرور کائنات کی شہادت کے بعد سبتر سیونٹی یا نائنٹی ہیئرز حدیث بینڈڈ رہی کیا رہی ہے پینڈڈڈ یعنی کوئی آدمی حدیث بیان نہیں کر سکتا یہ پینڈڈڈ ہماری نہیں رہی دوسروں کی طرف سے رہی ہے ہمارے ہمارے ہمیں ایک قسمت کا تصل سوئے اور اس میں کبھی رکاوٹ نہیں پڑی حضور سرک کائنات کے بعد سے لے کر آج تک ہم کیوں کہتے ہیں خلیفہ تو ہو بلا اس کا مطلب کیا ہے یعنی حضور کے بعد اور علی کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے حضور سرک کائنات اور مولا علی کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے لہذا جب حدیث بینڈ ہوئی اب ایک حدیث اور سناتا ہوں آپ کو سورہ نبار کیا فاتحہ سورہ نجید کا سورہ ہے پہلا سورہ فاتحہ کہتے ہیں اس کے بعد حدیث ہے کہ اگر لا صلاح تھا کوئی نماز واقع ہوتی ہی نہیں ہے اللہ بفاقع حقیق کتاب کوئی نماز نماز ایسسٹ نہیں کرتی اس کی نماز کی شکل نہیں آتی کہ جب تک آپ اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں ہاں دوسرا سورہ واجب نماز میں لازمی ہے لیکن مستحف نماز میں دوسرے سورے کو آپ سکپ کر سکتے ہیں جتنے نوافل ہیں ان میں دوسرے سورے کو آپ سکپ کر سکتے ہیں کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ ملانا صاحب نے آج فتوہ دے دیا کہ نوافل نماز میں دوسری سورہ پڑھنی ہی نہیں ہے نوافل ہاں جی اختصار کی خاطر آپ صرف سورہ الحمد پر کیونکہ یہ بلر ہے نفل نماز کا دوسری سورے کو آپ سکپ کر سکتے ٹائم ہے تو آپ پڑھیں لیکن جو سورہ فاتحہ ہے اس کو آپ سکپ نہیں کر سکتے اگر اسے سکپ کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ لا سالاتہ نماز واقع ہوئی ہی نہیں اور جب حدیث بینڈڈ تھی اس وقت جتنے افراد جمعہ کا خطبہ دیتے تھے ان کے لئے مست تھا کہ وہ امیر المومنین کے اوپر سب بہر شدم کر دے اچھا اور وہاں کیا مشہور تھا جملہ کہ لا سالاتہ الا بے سب بے علی کہ کوئی کسی آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ امیر المومنین کو برا بھلا نہ کرے جب تک کوئی برا آپ انتظر لگائے جب یہ حدیث چوٹھی گھڑی ہوئی اگر مارکٹ میں پھیل جائے گی تو لوگوں کا ذہن بچوں کا گذر جائے گا وہ کہے گی نہیں ہماری پیپال ہوگی نہیں جب تک ہم یہ کام نہ کریں تو آج ہماری مجالس میں ذکر سید و شہدہ کے صدقے میں اگر جتنے جوان آ رہے ہیں جوانوں کے نوجوانوں کے آنے سے ہمیں خوشی ہوتی ہے ان کے آنے سے آزائے سید و شہدہ کے ساتھ ہم ان کے دلوں میں ولایتِ علی کا بیج بو رہے ہیں ولایتِ علی کا بیج بو رہا جا رہا ہے دیکھیں جب بیج اچھا ہوگا تو اس کا فصل اچھا ہوگا لہذا آج ہمارا بچہ آتا ہے امام بارگاہ میں آئین مائن حدہ علیہ السلام کے نام سنتا ہے اور ان کی فضیلت سنتا ہے ان کے مسائل سنتا ہے ان کے فرامین سنتا ہے چونکہ مجلس ہمیشہ تین حصوں پر مشتمل ہوتی ہے ایک حصے کو کہتے ہیں شان جسے ہم کہتے ہیں فضیلت دوسرا حصہ ہوتا ہے فرمان کہ جن کی شان بیان کی گئی ہے ان کا فرمان کیا ہے اس لیے کہ اگر صرف شان بیان ہو اور فرمان نہ ہو تو پھر کافی نہیں ہے اور فرمان کے ساتھ تیسری چیز ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ارمان ارمان کیا ہوتا ہے اہلِ بیت کے مسائل یعنی ایک مجلس کا جو مجموعہ ہے وہ تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے پہلا شان اہلِ بیت دوسرا فرمان اہلِ بیت اور تیسرا ارمان اہلِ بیت اگر کسی ایک کو آپ چھوڑ دیں گے ایک ہمارا نوجوان آ رہا ہے کہ جو مثلا وہ ان دس دن دس ایام میں آ رہا ہے اگر ہم صرف شان بڑھتے رہیں گے اس کو فرمان نہیں سنائیں گے وہ تو سمجھے گا کہ صرف ان کی شان ہی ہے فرمان تو ہوتا ہی نہیں ہے لہٰذا ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کر کے چلتا ہے اور ایسے ہی میں ان نوجوانوں کو دع دیتا ہوں کہ جتنے ان حیمان سے یہ سنتے ہیں اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جتنے بذرکان ہیں بڑے ہیں سٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں بات کارتے جملے کی طرف اشارہ کرتا ہوں میرا اشارہ دور سے آتا ہے اور وہ پہلے پکڑ دیتے ہیں کیوں؟ مجلے سے حسین کی بداولت سن سن کے لیکن بعد اخت ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ آخری تک وہ جملہ ادا کیا جائے جہاں کیونکہ یہ اس ماحول سے نہیں آئے کہ ہم اتنا کوکلی رسپونس کرتے ہیں کیونکہ جیسے جیسے یہ اس میں شامل ہوتے جائیں گے ویسے ویسے ان کا دماغ اور زیادہ شارک ہوتا جائے گا اس لیے کہ کائنات میں اگر آپ نے کسی چیز کے ساتھ وہ دو ہی چیزیں ہیں اہلی بیت نے فرمایا قرآن مجید کو کسرت سے پڑھیں گے تو آپ کا ذہم ٹیز ہوگا اور جب قرآن کی بات آتی ہے تو قرآن دو عصوں میں تقسیم ہوتا ہے ایک قرآن ناتک ہوتا ہے اور ایک قرآن سامد ہوتا ہے چاہے آپ قرآن سامد کو پڑھیں قرآن ناتک کو پڑھیں یہ آپ کے ذہم کو تیز کرتا ہے اس لیے کہ یہ حق اور حقیقت پر مبنی ہیں حق اور حقیقت پر مبنی ہیں اور آئیے ایک روایت اذ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی شان جو حضور صرف کائنات نے خود بیان فرمائی ہے دیکھیں کتنے اصحاب تھے جو حضور کے سامنے بیٹھتے تھے اور ان کے پاس ایسی احادیث تھیں کہ جو مسلمن وہ سن چکے تھے حضور سے اور ایک میں آپ ارز کروں آپ کی حضبت میں کہ جب معاویت ابن ابی سفیان جو کو یہ مدینہ میں تو وہاں اس کی مولاقات ہوتی ہے مکہ معظمہ میں وہاں سعید ابن ابی بقاس سعید ابن ابی بقاس اور جو جو عمر کا عمر ابن سعید جیسے ہم کہتے ہیں عمر ابن سعید ابن ابی بقاس کہ جو لشکل یزید میں سب سے پہلا تیر مارنے والا تھا یہ کہنے والا کہ گواہ رہنا کہ سب سے پہلے تیر چلا ہے اس جنگ میں تو میں نے چلایا اچھا جب حاکے میں شام ادھر گیا اور اس نے ان سے پوچھا کہ اے سعید مجھے یہ بتاؤ کہ کس مامانا اگر انتر صبح علیہ امیر المومنی کس چیز نے تمہیں روکا ہے کہ تم علی پر سب کرو سب کسے کہتے ہیں گالی دینا برے الفاظ سے یاد کرنا کس چیز نے تمہیں روکا ہے سعید ابن وقاس نے کہا میں حضور کی محفل میں موجود تھا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا جب آیائے وہ باہلا نازل ہوئی تو حضور سر کائنات نے انفوسنا و انفوسکم علی کو بولایا یعنی اللہ پروردگار یہ سعید ابن وقاس کے جملے ہیں کہ اللہ پروردگار عالم نے اپنے قرآن میں جسے نفس رسول کہا ہو مجھے دیو نہیں دیتا کہ میں اسے سب کروں یعنی اس قریب قریب کا زمانہ ہے اور یہاں ایک اور بات ارس کرو کہ یزید ابن معاویہ جو کہ امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں تھا اور کجھ یہ بتائیے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یزید جنتی ہے یا جہنمی تو کبل اس کے اگر کوئی کہتا ہے جنتی تو ہم آج چودہ سو سال یزید سے فاصلے پر ہیں ہو سکتا ہماری بات کو نہ مانے لیکن مجھے یہ بتائیے یزید کا اپنا بیٹا جو بات کہے وہ مستند ہے یا نہیں ہے آج آپ گوگل کریں گوگل کر کے یعنی آپ لینگویج اس کی عربی کر لیں اور صرف اتنا لکھیں کہ معاویہ تبنی یزید ابن محاویہ تبنی ابی سفیان یعنی یزید کا ایک بیٹا ہے اس کا نام بھی معاویہ اس کا خطبہ نکالیں گوگل سے ہاں جی ان کا گوگل سے خطبہ نکالیں اور اس کو سارا جو دور تقریل ہے لیکن اس کے ایک دو جملے میں ارز کرتا ہوں اس نے کیا کہا اس نے حکومت چھکرا دی اپنے باپ کے بعد کیوں اس کے یہ جملے ہیں یہ اعترافی جملے ہیں کہ میرے باپ نے اعترد رسول کو قتل کیا میرے باپ ایک لفظ اور ہوتا ہے عربی میں اقت اللہ کبھا نہ ہوتا ہے قتل کروانا یہاں یہ بھی دھل جاتا ہے سوال کہ جو کہتے ہیں نہیں خود اس نے نہیں کیا بنقص نفیس کسی سے کروایا وہ تو مجرم نہیں ہے اس نے یہ نہیں کہا اس نے کہا قتل میرے باپ نے قتل کیا کروایا نہیں اور پھر اس نے آگے جو دوسرے جملے کہیں اباح الخمر اس نے شراب کو جائز قرار دیا وہ حرب القعبہ قابے کو نقصان پہنچ آیا مسکر النبوی کو نقصان پہنچ آیا اور آخر جملہ جو حلا وطل خلافہ کہ میں نے اپنے باپ کی حکومت میں کوئی اچھا کام دیکھا ہی نہیں ہے کہ میں اس کی مسئل پر بیٹھ کر اس کی خلافت کی کرواہت کا وارث بن جاؤں کہ میں نے اس کی زندگی میں کوئی اچھا کام دیکھا ہی نہیں ہے کہتا ہے میں کبھی بھی اس کو نہیں سنبھال سکتا کیوں رعینا بزلوب کہ یہ ایسا نہ ہو کہ صرف اس تخت پر میں بیٹھ جاؤں اور اس کے بیٹھنے سے میں اپنے گناہوں میں گرفتار ہو جاؤں اور اس نے کہا اس حق خلافت علی ابن حسین زین العابدین کا ہے اور یہی تک تو احمد ابن حمبل ہے انہوں نے تو یہاں واضح کر دیا انہوں نے کہا حلال محمد کو حرام کیا اور تیسرا حرام محمد کو حلال کیا تو جو یہ تین غام کرتا ہے وہ تو ویسے ہی اسلام سے باہر ہے پھر یہاں ایک اور بحث آتی ہے اور وہ یہ کہ آیا یہاں ایک علم دین ہے سنت کے علم دین ہے اور وہ علم نصابہ کے ماہر نصابہ کیا ہوتا ہے کسی کے شجر نصب کو دیکھنا کہ فلان کا فلان کا فلان فلان کس کا ہے علم نصابہ کا اور وہ بہت ماہر تھے اور انہوں نے لکھا کہ جتنے بھی امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں کربلا میں تھے وہ سارے کے سارے جائز الاولاد نہیں تھے انہوں نے ایک شرق لکھی ہے کہ معصوم کو جو قتل کرتا ہے وہ حلال زیادہ نہیں ہوتا اور انہوں نے مثال پیش کی ہے کیا انہوں نے کہا حلت یحییہ کو جس نے قتل کیا اللہ کے نبی ہیں وہ حلال زیادہ نہیں تھا اور ساتھ ایک اور مثال لیتے ہیں اور وہ یہ کہ فیراؤن حلال زیادہ تھا اس کے ہاتھوں موسیٰ قتل نہیں ہوئے جیسے آپ حیران ہوئے ایسے سارے ہم حیران ہوگئے اس کو پڑھ کے کہ ہم فیراؤن کے کب سے طرفدار ہوگئے ہم اس کے کبھی طرفدار نہیں ہیں صرف یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں حضرت موسیٰ قتل نہیں ہوئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سارے کام اس کے صحیح ہیں ایک کام اور اس کا اچھا تھا کیا اس نے گھر کے دروازے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے لگایا ہوئے تھا اگرچہ کہہ تھا انا ربکم العالی میں سب سے بڑا خدا ہوں لیکن دروازے کے اوپر بسم اللہ لکھا ہوا بتاتا ہے کہ کسی اور کو بھی اپنا خدا مانتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کو آفتوں سے بچانا چاہتے ہیں تو جب گھر کی آپ کی مین انٹرنس ہے اس کے اوپر یہ جملہ آیت لکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ لیں جیئے کہ باہر سے جتنی مسائل مشکلات آئیں گی اس ایک آیت کے وزن سے ساری مونکس ہو جائیں آفی ہو جائیں یہاں دو تیم بات ہیں اور آئیں آرز کروں کہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ جائے گا سن جہنم میں تھوڑے دیر دیر واش ہو کے ادھر ہو جائے گا لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ ایک فرمولہ یاد رکھ کرو چونکہ وقت اتنا زیادہ بھی ہے اور میں آپ کو چکیدہ چکیدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دم جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کی خطہ میں دے رہا ہوں اور یہ کی پوائنٹس ہیں یہاں سے آپ سوچ سکتے ہیں جس سے آپ موضوع کا دائرہ اور زیادہ کھول سکتے ہیں ہاں یہاں فرائض اصول میں مرہوم علامہ خوئی علیہ الرحمہ نے بہت ساری شرائط لکھی ہیں کہ کم شرائط کی وجہ سے یہ قابل افو نہیں ہے قابل معافی نہیں ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ٹکرایا کس سے یہ دیکھے یہ ٹکرایا ہے حسین ابن علی سے انہوں نے کہا یہ جنت سے نہیں ٹکرایا کہا یہ حقیقت جنت سے ٹکرایا جنت سے نہیں حقیقت جنت سے ٹکرایا جیسا کہ جتنے اپنا آدمی جا کے ہیں کربلا میں جملہ ہمیشہ کہا کرتا مجھے اس سے تسلیح ہوتی ہے جب آپ کربلا جا رہے ہو نا اپنے دوستوں کو کہا کرے یہ ہمارا حسین سیدہ شباب آلین جمانہ جنت کے سردار ہیں میں آپ ایک 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 بہت بڑا بلہ دی اور ایک نہیں کئی دی مولا حسین علیہ السلام کے ایک مل جاتے ہیں ایک آپ باہر بڑا بلہ مل جائے اور آپ اسے بالکل تیار کر لیں اس میں ساری سعولیات موجود ہوں اور پوچھا جائے یہ کس کا ہے تو لوگ کہیں یہ آپ کا ہے لیکن آپ باہر کرائے کے اپارٹمنٹ پر رہ رہے ہوں تو لوگ کیا پوچھیں گے آپ سے بھائی اتنی بڑی پراپرٹی آپ کی آپ کو چاہیے آپ اپنی پراپرٹی کے اندر رہیں اگر آپ باہر رہتے مل رکھنے کے لیے کہ میرے یہ بچے جوان آنے جنت کے سردار ہیں جب حضور نے فرمایا یہ سردار ہیں تو یہ سردار ہیں دنیا میں بھی سردار ہیں اور آخرت میں بھی سردار ہیں جب یہ کہیں کہ سردار ہیں اب مجھے بتائیے دنیا کہتی ہے کہ مرنے کے بعد فلان آدمی جنت میں جائے گا کسی نے جنت دیکھ نہیں ہے اب مجھے اتنا بتائیے جب حضور نے فرمایا کہ جنت کے سردار ہیں تو جنت کا سردار ایسا ہو سکتا ہے جس کی جنت ہو اور خود جنت سے باہر رہے بطا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے جس جگہ حسین ابن علی آیا ایک بات اور دوسری بات اس نے اس پر بہت سارے انبیاء نے لعنت کی اور لعنت کے بھی قرآن وجی میں دو در ایک ہوتی لعنت صرف تنبیح کرنے کے لیے یعنی کسی کو دانٹنے خبردار کرنے کے لیے جیسا کہ لعنت اللہ علی قادمین جوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے یعنی انہیں وارم کیا گیا ہے کہ صحیح ہو جاؤ سج بولو جوٹ چھوڑ دو وگرنہ اللہ کی نفرین اور لعنت تمہارے اوپر آئے لیکن ایک ہوتی ہے دائمی دو بات تیسری بات یہ کہ جیسے جنت ام فی حال دون ہے ایسے ہی جہنم بھی ہم فی حال دون ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جہنم میں ڈال کر بندوں کو کئی اعمال ایسے ہیں جن اعمال کی بنا پر قبر کے اندر سفائی ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ جنت میں جائیں ہیں لیکن کئی امور ایسے ہیں جو قابل معافی نہیں لہذا جو اس میں جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہے اور ایک اور شرط جو نے لکھی ہے انہوں نے فرمایا آپ یہ دیکھ لیں یہ چھے چیزیں جس کے اندر یہ چھے چیزیں ہیں جن کا وہ انکار کرتا ہے سمجھ جیئے کہ وہ دائمی جہنم ملے گا پہلا اللہ کا انکار انبیاء خاص طور سے سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سید ملائکہ آسمانی صحف آئیم 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 جو جز لا ینفق ہیں دین کا جو انکار کرتا ہے چار پانچ چیزیں ہیں وہ دائمی طور پر رہے گا اور وہ پھر ایک قویسٹن کرتے ہیں جسے جو حضور سرب کائنات کے مقابل میں آ جائے اور اگر مر جائے تو وہ کدھر جائے گا قرآن کہتا ہے اے میرے حبیب جسے آپ نے مارا ہے اسے آپ نے نہیں اسے اللہ نے مارا ہے تو جسے اللہ مارے وہ کبھی جنت میں نہیں جاتا جیسے حمیر المومنین کے سامنے کسی آدمی کو لے آئے جھوٹا مرا ہوا صدوق میں ڈال کر سامنے حضرت نے تین دفعہ پوچھا کہ مار گیا ہاں ہاں مار گیا جی جی بلکل ہم لاتے کیوں اور انہوں نے ڈراما رکھایا تھا کہ جب وہ جنتہ پڑھ دیں گے اس کے بعد اٹھ جائے گا توہین ہوگی حضرت نے تیسری مرد پر اتماعہ میں حجت کیا اتماعہ میں حجت کیا اس کے بعد جنتہ پڑھا حضرت نے جب جنتہ پڑھ دیا اس کے بعد وہ اسے کہاں اٹھ جب سب نے دیکھا کہ وہ تو بالکل اس کے اندر حرکت ہی بند ہو گئی ہے وہاں حضرت نے جملہ ارشان فرمایا دیکھو باقیوں میں اور اس میں ایک فرق ہے باقی بھی مرتے ہیں یہ بھی مرتا یہ بھی مرا ہے باقیوں اور اس میں فرق یہ ہے کہ باقیوں کا صرف جسم مرا ہے روح باتی ہے معاشر میں وہ اٹھے گئے اور یہ اس کی جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی مر گئی ہے اسے کہتے ہیں حکمرانی جو صرف آپ کے بدن کا حکمران ہے وہ اور حاکم ہو سکتا ہے خلیفہ ہو سکتا ہے بادشاہ ہو سکتا ہے لیکن جو آپ کے دل پر آپ کی روح پر حکومت کرتا ہے وہ صرف امام وقت اور حجد خدا ہوئی آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ ہوں یعنی کوئی قابل آپ وہ ہے ہی نہیں زیادہ جتنا اس پر گفتگو کر لیں یا جو اسے دھونا چاہے گا وہ کبھی بھی اسے دھو نہیں سکے گا آئیے بڑھتے ہیں مقصد امام حسین علیہ السلام کی طرف کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے اور خود یزید کے کچھ اشعار ہیں ایک شاعر ہے جس نے پورے پورا یزید کا دیوان اکٹھا کیا دیوان کیسے کہتے ہیں اس کے اشعار کی بک اور اس نے اس میں اشعار نقل کیے ہیں ایک شیر اس کا یہ ہے لَعِبَتْ بَنْ مُحَاشِبْ بِالْمُلْقِ لَا عَمَلَكُمْ جَاحَوَلَىٰ وَحْيٌ نَظَلْ کہا کہ یہ تو سب بدمحاشم کا گھنک تھا نہ کوئی قرآن ہے نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی فرشتہ ہے نہ کوئی جبرائی ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں ایک آدمی قرآن کی ایک آیت کا انکار کر دے تو وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے تو جو ویڈی کا انکار کر دے وہ کہاں دین میں اب جو لوگ یہاں کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ ہے شہزادے نہیں بلکہ ایک حق اور ایک باطل کی جنگ حق اور باطل یہی تائیل کرنا ہے آپ نے اپنے لائیو میں آپ کی ڈریکشن کس طرف ہے آیا حسینیت کی طرف جا رہی ہے یا یجینیت کی طرف جا رہی ہے یہی در حقیقت مہدنیت ہے اچھا ایک اور پویسٹن کرتا ہوں جوانوں کی خدمت وہ یہ ہمارا چونکہ موضوع معرفت ایسا قلیل ہے لیکن میں بنیادی مسائل پر ابھی تمہینی گفتگو کرنا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فاصل کون ہے یہ صرف سوچ کی ہے چھنڈ دماغ کے ساتھ اس کو سوچنا ہے اگر ہم حضور کے بعد اس زمانے میں ہوتے اپنے آپ کو تھوڑی دیر سوچئے پھر لارم اپنے اوپنے اگر ہم ادھر ہوتے کیا کرتے ہیں کس کی تائید کرتے ہیں ظاہر ہے باد پیغمبر لیکن یہ بات یاد رکھئے اپنے دماغ میں پکی بات بیٹھا لیں کہ کوئی بھی نبی اپنی امت کو دو گھروں میں تقسیم نہیں کرتا نبی کبھی اپنی امت کو گھروں میں تقسیم نہیں کرتا نبی ہر وہ کام کرتا ہے جس سے امت متحد ہوتا ہے اور آج میں ایک فرمولہ آپ کو دینے والا ہوں اگر ہمارے برادر اہلی سنت موجود ہیں وہ یہاں دیکھیں ہمارے اہلی سنت موجود ہیں چلیں باقی حدیث کی کتابوں کو چھوڑ دیں کوئی کسی حدیث کو نہیں مانتا کوئی کسی کو نہیں مانتا حضور صلویٰ کائنات ابھی تک ہم بیس کر رہے ہیں وہ ہے وہ ہے انہیں چھوڑ دیں اتنا مجھے بتائیں کہ حضور صلویٰ کائنات کے بعد ہوتے تو کیا کرتے دو گروہ ہوتے ایک یہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم اکٹھے جمع ہو کر امام بنا لیں اور ایک کہتا ہے کہ امام ہم نہیں کی جورہ ہی چل رہی ہے آج آپ دیکھیں عقیدہ مہدویت ایسا ہے کہ جو ہر مسلک اور مذہب میں موجود ہے سب کہتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا ہے منجیے بشریعت جو آئے گا اور اس دنیا کو نجات دے گا نجات دے گا آپ مجھے بتائیے کتابیں بھری پڑی ہیں کہتے ہیں وہ ان کا نام مہدی ہے آپ مجھے بتائیے آج ہی ہم تقسیم کر لیتے ہیں آپ چھوڑے کہ اللہ بناتا ہے جما ہو کر ایک مہدی بنا ہے یہ فکر ہے آج کی آپ فوجیے گا آپ یوں سمجھیں آج آپ اس پر آپ کا دماغ ایگری ہو جاتا ہے تو اس کو پھر ویورس کر لیں حضور صاحب نے کائنات کے دمانے کے بعد اگر آپ ایگری نہیں ہوتے سمجھ لیجئے کہ اگر آج ایگری نہیں ہے تو اس وقت کیسے تھا آج دنیا ہر مسلک کو الگ الگ کہیں کہ ہر مسلک کا ایک ایک نمائندہ آ جائے بیٹھے اور وہ ایک مہدی کا انتخاب مجھے بتائیں اس ایک مہدی پر کوئی متفق ہوگا کبھی نہیں ہو کئی آئے اپنے آپ کو مہدی کہہ کر چلے گئے لیکن ایک نشانی بھی ہے حضرت جابر بن عبداللہ حسانی کے ایک روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے امیر المومنین کو ایک خواب سنایا چاہتے ہیں یا امیر المومنین میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک کپڑا لٹک رہا ہے اور لوگ اس کو آتے ہیں کٹ کے ایک ایک چکڑا لے جا رہے ہیں کوئی آتا ہے کٹ کے لیے جاتا ہے ایک آتا ہے دوسرا کٹ کے لیے جاتا ہے ایک آتا ہے دوسرا کٹ کے لیے جاتا ہے امیر المومنین سے تعبیر پوچھی امیر المومنین فرمایا اے جابر آپ جانتے ہیں اس کی تعبیر کیا ہے اس کی تعبیر یہ ہے یہ ہمارے آخری امام مہدی کی دوران حکومت یا آپ کی غیبت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ جب امام غائب ہوں گے تو دنیا کا یہ علم ہوگا کہاں جیسے یہ دنیا آتی ہے کپڑا لٹکا ہوئے اپنی مرضی سے ایک پیس کاٹ کے لے جا رہے ہیں تو مہدی کی غیبت میں لوگ دین کے ساتھ بھی ایسا کریں گے کہ جس کی مرضی کا جو پیس ہے کاٹ کیا لگ ہو جائے گا وہ کہہ گا یہی دین ہے اس یہ تو قرآن کی آیت کہتی ہے جتنے افراد ہیں وہ اپنی مرضی کا دین لے لیتے ہیں دوسری کی مرضی کا چھوڑ دیتے ہیں تو اپنی مرضی کا لے لیا اچھا ایک اور بات ارز کرتے ہیں اس کو ابھی یہ در ہی رکھئے کہ جب ہم اپنی مرضی کا دین لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری مرضی کا یہ ہمیں پسند ہے دوسرا نہیں پسند حقیقت نہیں ہے جب حضور صاحب رہے کائنات سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا دیکھو سوجہ اللہ کے بعد اس نے مجھے پوری کائنات کا مالک بنایا جس اللہ نے مجھ مصطفیٰ کو کائنات کا مالک بنایا اور اختیار دیا میں مصطفیٰ اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا میں مصطفیٰ آزاد نہیں ہوں جو کرتا ہوں اس کے اذن سے کرتا ہوں جب میں مصطفیٰ اس کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا تو تم کیسے دین کو رکھتے ہو کے جس میں اپنی مرضی کے مطابق سب کو شامل کر لیتا بتانا ایسا نہیں ہے لہٰذا آج امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فراجہ و شریف کو آپ جمع کر لیجئے سارے مل کر کہیں مہدی بنا دے اگر مہدی آج سارے مل کر بنا لے تو سمجھ جائیے کہ سقیفہ میں جو کو جوا صحیح ہو اور اگر نہ بنا سکے کسی پر متفق نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اور رہبر اور نمائندہ بنانا آپ کو اور ہمارا کام نہیں ہے یہ منسوس من اللہ ہے اب سنیے اب یہ جملہ جس کے لیے میں نے محنت کی ہے کہ اگر آج چودہ سو سال کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ملا کر نہیں بنا سکتے مہدی کو مہدی اللہ ہی بناتا ہے تو پھر اگر کسی کو یہ بات اگر آج سمجھ آ جائے تو پھر اپنے آئی کیو لیول کوشی اور یا نے ہیدر کرار کے آئی کیو سے ملا لیجئے کہ جو بات آپ کو چودہ سو سال بعد سمجھ آئی ہے علی والے چودہ سو سال پہلے سمجھ چکے ہیں یعنی آئی کیو دیکھئے کہ جو بات آپ کو آج سمجھ آ رہی ہے کیونکہ ہم اپنے زمانے میں اگلیسٹ کرتے ہیں اور امام زمانہ کا حق ہے ہمارے اوپر ہم اگر کسی کے دور حکومت میں موجود ہیں تو وہ بارے سے کربلا امام زمان اچھا آپ دو تین باتیں ایک موضوع کے طور پر ارز کرتا ہوں پھر کل اس کو یہاں سے شروع کریں گے کہ جیسا ہی یزید نے پیغام بھیجا کہ چار افراد سے بیعت لے لو اور ایک کا نام عبداللہ ابن عمر ایک عبداللہ ابن زبید ایک عبدالرخمان ابن عبیباقر اور ایک حسین ابن حلی اب یہاں ایک بات سنو لیجئے پھر یہاں سے آگے بڑھتے ہیں یہاں سرکار دوالل کے دونوں بیٹے حسن اور حسن شہیدیں یہ بات تو علامہ احمد رضا بڑیلی صاحب نے بھی لکھئے اور اس کو آگے جو مزید ری ٹوئٹ کیا ہے وہ علامہ طاہرالتادی صاحب نے کیا اپنے نوجوانوں کے لیے یہ فکر ہے اور وہ کیا سوچئے گائش پر شاید آپ کو اپنے اندر کی ایک آواز نکلے کہ یہ سچ ہے یہ غلط ہے یہ حق ہے یہ باطل اور وہ کیا وہ کہتے ہیں کہ حضور سرور کائنات کے دونوں بچے جو شہید ہوئے ہیں حسن اور حسین اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان دونوں کی شہادت کا ثواب رسول خدا کو پہنچایا کہا کیسے کہ ایک کی شہادت ہے سری سری کہتے ہیں چھپی ہوئی پوشیدہ اور ایک ہوتی ہے شہادت جلی واضح سب کے سامنے اور اس کو تعبیر کیا جاتا ہے ایک سلوات پڑھتے ہوئے آگے آجائیے پیچھے آدمی زیادہ ہے اور دیگر سلوات اور کل سے آگے گفتگو شروع کروں گا لیکن یہ جولہ ضرور سمجھاؤں گا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حسن اور حسین کی جو شہادت ہے یہ دونوں شہادتیں سری اللہ نے ان کا ثواب دیا ہے رسول خدا کو اچھا وہ کہتے ہیں کیسے کہ حضور سور کائنات کو اللہ نے چونکہ شہادت ایک مقام مقام عزمہ ہے ایک بلند درجہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی بلند درجہ ایسا ہے نہیں جو حضور کو عطا کیا نہیں یہ ان کا ہے کہ شہادتوں کی شہادت پہ جائے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور سور کائنات خود بزاتے ہی درجہ شہادت پر پائے جائے کیوں؟ جب معصوم کے حدیث ہے کہ ما منہ الا مسموماً اور مقتول ہم میں سے کوئی نہیں ہے یعنی سب کے سب یا مسموم ہیں یا مشہور ہیں تو منہ میں جب بات آتی ہے تو منہ میں سب آجاتے ہیں چودہ کے چودہ اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں شہادتیں ان کا ثواب اللہ تعالیٰ کی ذات نے رسول خدا کو دیا ہے اچھا وہ کہتے ہیں حضور کو اللہ نے قاتل ہونے سے بچا لیا توجہ رہے اس جملے پر ماشاءاللہ قاتل ہونے سے بچا لیا دلیل کیا دیتے ہیں دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قاتل ہونے سے بچا لیا اگر حضور قاتل ہو جاتے تو نئے نئے کتنے مسلمان ہوئے تھے وہ جواب آپ دیئے جب اگر حضور شہید ہو جاتے تو واپس پلڑ جاتے اس کا خوبصور جواب ہمارے استاد محترم دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں نہیں یہ دلیل نہ دیجئے یہ تو کیا ہی تو حضور کی شہادت کی خبر سے پہلے ہی چلے گئے تھے ان کا چاہ کر رہے تھے وہ کہتے ہیں سنیے اگر آپ میدان احد کو دیکھنا چاہیں تو حضور کی صرف قاتل کی خبر سن کر جو بھاگ گئے تھے صرف حضور کی قاتل کی خبر سن کر جو بھاگ گئے تھے اگر حضور شہید ہو جاتے وہ پورے کے پورے اسلام سے ہی نکل جاتے ہیں پورے کے پورے اسلام سے نکل جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں یہ جو آپ دس دن مہارم کی مجالس کرتے ہو یہ اس کے بدلے دیکھیں آپ کیسا سالوشن آپ کو دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ان مجلسوں کو چھوڑو تقریلوں کو چھوڑو یہ جو بصیرت ہے باتیں کرنا ہے دلیل ہے اس کے دلال ہے اس کو چھوڑو ابھی میں آز کرتا ہوں آپ کی خدمت میں جب ہم ایسی دلیل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں چونکہ شیعہ یان ہے حیدر اکرار تو فلسفہ اور منطق پڑھتے ہیں یہ ایسی دلیلیں نکال لیتے ہیں لیکن دلیل نکلتی ہے چونکہ قرآن مجید نے بھی فرمایا اور خود ناسمین نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء نبی دو قسم کی ہیں ایک باطنی نبی ہے اور ایک ظاہری نبی ہے باطنی نبی وہ ہے کیلئے انسان کی عقل ہے ماشاءاللہ جو اندر سے پیغام دیتی ہے انہوں نے کہا کہ ایسا کریں اس مجلس کو چھوڑیں اس کے بدلے آپ ایسے کنارے کنارے بیٹھ جائیں قرآن کے سپارے تقسیم کریں اور قرآن پڑھ کے ایسا لے سواب کریں حسین ابن علی یعنی کہ آپ قرآن پڑھیں اور انہیں یہ نہیں پتا کہ قرآن اس پر پڑھا جاتا ہے جو خود نہ پڑھ سکے دیکھیں ہم اگر آپ خود موجود ہوں ہم اگر میں کہوں جی قبلہ میں سورہ یاسین آپ کی ایسا لے سواب کے لئے پڑھ رہا ہوں آپ جائیں گے میں ابھی زندہ ہوں آپ کے لئے پڑھ رہے ہو ابھی میں خود پڑھ سکتا ہوں اس کے مطلب ہے جو خود پڑھ سکتا ہے اس پر کوئی نہیں پڑھتا آپ اس کو ہی سالے سواب کرتے ہیں جو مرنے کے بعد نہ پڑھ سکتا ہو حسین ابن علی وہ ہے کہ نو کے سنا میں بھی قرآن پڑھ رہا ہے اسی لئے جوشف علی آبادی نے کہا سنا پہ سر نہیں نو کے سنا کا تاج ہے سنا پہ سر نہیں نو کے سنا کا تاج ہے اے حسین ابن علی یہ کربلا تیرے نظام فکر کی میراج ہے یہ کربلا تیرے نظام فکر کی میراج ہے تو گویا کربلا صرف جنگ نہیں ہے کربلا ایک سوچ کا نام ہے جیسے میں نے آیت پڑھی پہلے کہ جو آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے ہجرت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لئے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہم یہاں کے ہجرت کر کے کربلا چلے جائیں گے تو ہمیں کربلا سمجھ آئے گی نہیں جو اپنے دل میں یزیدیت کی فکر کو چھوڑ دے یزیدیت کی فکر کو چھوڑ دے حسینیت کی طرف آ جائے یہی اس کی ہجرت ہے سیکھیں اور اپنے یزید ریائی کو ہجرت کر کے کسی اور جگہ جانا نہیں پڑا خالی ادھر سے نکلا ادھر آ گیا اس کے دل نے ہجرت کی ہے اور وہ کہتے ہیں قرآن پڑھا کرو اب سنیے جلدی میں اس کو لپیٹھوں اور وہ یہ ہے کہ دونوں شہزادوں کی شہادت اللہ کے رسول کو اس کا سواب دیا اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اگر آپ کہتے ہیں بعد پیغمبر سارے برابر ہیں اگر حضور کے بعد سارے برابر ہیں تو پھر سب کا ایک ایک بچے کی شہادت نبی کو جانی چاہیے نہیں سمجھے اگر سارے برابر ہیں تو پھر ہر ایک کے بچے کی جبکہ یزید نے بیعت کا جب مطالبہ کیا تو ہر ایک ایک بچے کا اس نے دذکرہ کیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ جب سب برابر ہیں تو ہر ایک ایک کے بچے شہید ہوتا اور اس کی شہادت کا سواب رسول خدا کو جانا چاہیے لیکن سب کا نہیں گیا اور اسی لئے علامات طاہر اور قادر صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ پروردگار عالم نے اس شہادت کے لئے جس کا سواب رسول خدا کو جانا تھا اور اس کے لئے ایک ہی شخص کا انتخاب گیا جو کل ایمان ہے اور وہ علی ابن ایمی طالب ہے کہا یہ شرف شرف خالی کو ملا اور وہ کہتے ہیں کیوں ملا اب سوری ہے جلدی جلدی وہ کہتے ہیں کیوں ملا اس لئے وہ کہتے ہیں چونکہ توجہ اس شہادت کا سواب جانا ہے نبی کو تو لہٰذا شہید ہونے والے میں بھی وہی صفات ہونی چاہیے جو نبی میں ہیں اللہ اکبر کہا چونکہ اس شہادت کا سواب جانا ہے نبی کو تو لہٰذا نبی پاک ہیں وہ ظاہر بھی پاک ہے ان کا باطن بھی پاک ہے لہٰذا جس کی شہادت ہو رہی ہے یہ بھی ایسا ہونا چاہیے جس کا ظاہر بھی پاک ہو جس کا باطن بھی پاک ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت کا سواب اس کو جاتا ہے کہ جو رسول کی طرح ظاہراً بھی پاک ہے اور باطنس بھی پاک تھے جب آپ یہ کہتے ہیں تو ایک جملے میں ارز کروں نتیجہ آپ کی خدمت میں جو پتہ چل جائے گا حق اور باطل کیا ہے یزید اور حسین ابن علی میں آج کلیر ہو جائے گا کہ حسین ابن علی کا قاتل کون ہے تو جب آپ یہ کہتے ہیں شہادت حسین شہادت رسول ہے کسی کو کہتے ہیں وہ استدلال کیسے کر لیتے ہیں یہ شیعہ تو جو رہے میں بھی پڑھتا کھانے والا ہوں تین دفعہ دور آ رہا ہوں جب شہادت حسین شہادت رسول ہے سب کہئے شہادت حسین شہادت رسول ہے جب شہادت حسین شہادت رسول ہے جب یہ تیہ ہو گیا اب اس کا ملٹ سوچ لیتی ہے جو قاتل حسین ہے وہی قاتل رسول ہے دیکھیں آپ ون میں نہ سوچیں دوسری طرح بھی آئیے جو شہادت حسین شہادت رسول ہے تو پھر جو قاتل حسین ہے وہ قاتل حسین تو نہیں وہ تو قاتل رسول ہے آئیے آپ کی تواجیو ہے تو ایک دو جبلے اور عرص کرتا ہوں پھر مسائل کی طرح بڑھتا ہوں اور وہ یہ دیکھئے یہ آپ نے ایک پیچ دیکھا کہ شہادت حسین شہادت رسول قاتل حسین علامہ قائر الخادی صاحب ابھی تک حالِ حیات ہیں اور انہیں یہ شرط لکھئے چونکہ حسین ابن علی ویسے ظاہر بھی پاک ہیں باطن بھی پاک ہیں چونکہ ان کی شہادت رسول کو جانی ہے تو وہ بندہ ہونا چاہیے نبی کی شہادت کے لیے جس کا ظاہر بھی پاک ہو اور باطن بھی پاک ہو میں کہوں گا علامہ صاحب یہی تو مکتب تشیعہ کا عقیدہ ہے جس کو آپ نے شہادت کے لیے چوز کیا ہے ہم تو بعد پیغمبر سے چوز کرتے ہیں کہ جب شہادت رسول جسے جانی ہے اس کا ظاہر اور باطن بھی پاک ہونا چاہیے بے عیب ہونا چاہیے ہم یہی کہتے ہیں مکتب تشیعہ میں خلافت اور امامت بھی اس کا حق ہے جو محمد مصطفیٰ کے بعد محمد جیسا ہو جیسا محمد پاک ہے ویسا محمد جیسا پاک ہو یہی خلافت میں ہے کہ حضور کی مسند پر اسی کو بیٹھنا چاہیے جو نبی کی طرح پاک ہے جس کا ظاہر بھی پاک ہے جس کا باطن بھی پاک ہے اور قرآن چلا چلا کے کہتا ہے نفس ہو نفسی کہ محمد مصطفیٰ کا ایک ہی نفس ہے اور وہ ذات علی ابن عبیتان ہے ایک اور جملہ اور سن لیتی ہے یہاں تک تیہ ہو گیا کہ شہادت حسین شہادت رسول قاتل حسین یہ ایک پیمانہ دے رہا ہوں یہ ایک پرنسپل ہے جا کر سوچیں کھنٹے دماغ سے ضروری نہیں ہے کچھ جلوی ہو آپ یہ مجھے بتائیے جو آیے تطہیر ہے توجہ رہے آیے تطہیر کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اہلِ بیت کو ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے مجھے یہ بتائیے کہ اہلِ بیت میں چادر کے نیچے کتنے بندے ہیں پانچ ہستیاں ہیں کیا پانچ ہستیوں کی تحارت گریجویلی ہے کہ حضور ترسرور کائنات کی تحارت کی زیادہ گواہ ہے مولا علی کی اس سے کم جنابِ زہرہ کی اس سے کم امامِ حسن کی اس سے کم امامِ حسین کی اس سے کم نہیں جو آیت کا انداز بتاتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهِ اللہ نے ارادہ کیا ہے لِيُزْحِوَانْكُمُرْ رِجْس آپ سے رِجْس کو دور کر دے اور آپ کو جو تحیرہ کم کم یہ کہتا ہے اس تحارت کی نسبت سب کی طرف برابر ہے جتنے محمدِ مصطفیٰ پاک ہیں اتنے علی پاک ہیں جتنے علی پاک ہیں اتنے زہرہ پاک ہیں جتنی زہرہ پاک ہیں اتنے حسن پاک ہیں جتنے حسن پاک ہیں اتنے حسین پاک ہیں جب یہ پاکیزگی میں برابر ہیں اب سن لیجئے کہ مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یہ فرمولا ہے ہم کیسے پہچانے اگر آج ہم نے پہچاننا ہو کہ وقت کا یزیر کون ہے تو پیمانہ کیا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ جہاں ایک طرف حسین ہے جتنے حسین پاک اتنے رسول پاک جتنے حسن پاک اتنے رسول پاک جتنے زہرہ پاک اتنے رسول پاک جتنے علی پاک اتنے رسول خدا پاک جب پاکی میں برابر ہیں تو جب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قاتل حسین ہے وہ قاتل رسول ہے تو دوسرا بھی سمجھ لیجئے چونکہ حسن بھی اتنا پاک ہے اتنا رسول پاک ہے تو جو قاتل حسن ہے وہ بھی قاتل رسول ہے اور اسی طرح امیر المومنین بھی اتنے باگ ہیں یعنی جو وجہ شہادت امیر المومنین بنا ہے وہ بھی اپنے دمانے کا یعنید ہیں کوئی چھوٹا ہو سکتا ہے کوئی بڑا ہو سکتا ہے جیسے پاکیزگی میں کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے تو یہاں نتیجہ ہمارے پاس کیا آتا ہے نتیجہ یہ آتا ہے اس پوری گفتگو میں سے کہ حضور صرف کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند پر وہ بیٹھ سکتا ہے جو حضور کی طرح پاک ہے جس کا ظاہر بھی پاک ہے باطن بھی پاک ہے کل ارز کروں گا ہو سکتا ہے کسی گزر میں سوال آ لیا تو آج کی گفتگو کو کمپلیٹ نہ سمجھے یہ کل بتاؤں گا کہ ظاہر کیسے پاک ہوتا ہے اور باطن کیسے پاک ہوتا ہے اس کی ایکزامپل اور آج چونکہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں مصیبت ان ہستیوں کی جنہوں نے اپنے بطن کو چھوڑا آپ سارے افراد اپنے بطن جاتے ہیں اپنے بطن کی مٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے حضور صرف کائنات نے جب مکہ سے مدینہ حجرت کی جب مدینہ آ گئے جو مکہ سے آتا تھا اس سے پوچھتے تھے میں نے اپنے گھر میں خجور کا ایک درخت لگایا تھا پتاؤ میرے اس درخت کا کیا بن آپ اپنے بطن جاتے ہیں جب بطن واپس آتے ہیں اگرچہ آپ کے ساتھ اہلو ایال نہ ہو تب بھی بطن کو چھوڑتے ہوئے آپ کا دل روتا ہے ہر آن خبر لیتے رہتے ہیں مجھے یہ بتائیے آج کا تو ٹیلی فونک زمانہ ہے لمحہ لمحہ خبر ملتی ہے ہم اور آپ تنہا ہوں تو بھی پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں مجھے بتائیے وہ حسین یہ مدینے کی وہ گلیاں جن میں نبی ان کو شانے پر اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے جن گلیوں میں حسین کھیلا کرتے تھے حسین کے لئے اس وطن کو چھوڑنا کوئی آسان جب یہ ملا کہ بیعت کر لیجئے اور جب ولیت کی درم سے پینام پہنچا اور عبداللہ اپنے زبیر اور سعید الشہدہ مسجد نبضی میں موجود تھے اور ادھر سے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ میرا دل ہے کہ میں نائن فیفٹین تک میں تمام کر دوں اس کے بعد ماتمداری کے لئے پرسے کے لئے زیادہ مناسب ٹائم بچے اور مزجد میں موجود تھے جیسے ہی قاسد آیا کہاں دربار بولایا جہاں رہا ہے عبداللہ اپنے زبیر پوچھتے ہیں مرزند پیغمبر آپ کو تو منایا کا علم ہے آپ ماغان مما یکون کا علم رکھتے ہیں بتائیے کیوں گنایا گیا ہے کہا کہ موابیت اپنے عبی سفیان بن چکا ہے اور یزید برسن اقتدار آ چکا ہے بیعیت کا مطالبہ اور دیٹیل ہے کونوں تفصیل سید شہدہ گھر جاتے ہیں اور مسافر شام سے پوچھتے ہیں بی بی مسافر شام ان کی حیثیت کوئی کم نہیں ہے عالمہ غیر مؤلمہ ہیں اس لئے کہا جاتا ہے وہ بی بی جن سے معصوم مشورہ لیتے ہیں اس بی بی کا مقام کتنا بلند ہوگا توجہ کہا اے میرا بھئیہ حسین آتی رات کا وقت اور دروار میں مجھے ان کی ارادیں اچھے نہیں لگتے یہاں ایک جملہ کہا مسافر شام نے فرمایا اے میرا بھئیہ جب سے میری ماں زہرہ دروار میں گئی ہے آج رکھوں ملکہ جب سے میری ماں زہرہ دروار میں گئی ہے تب سے مجھے اس دروار پر کوئی بھروسہ نہیں ہے جب سے میرے بابا کی گردن میں رسی ڈالی گئی ہے تب سے مجھے اس دروار پر بھروسہ نہیں ہے آج رکھوں ملاللہ اور جیسا یہ کہا لیکن کہا نہیں بھلایا ہے جانا ہے اور ایک مقتہ مسافر شام نے آواز دی عباس جی آتا زادی کہا اپنے زشکر کو بلاؤ دیکھنا آتا تنہا نہ جائیں ایک مقتہ عباس نے کیا کیا اپنے سارے شاگردوں کو بلائے کہا اکبر آسف آن محمد سب کو بلائیا اور وہاں جب گئے سعید الشہدہ نے کہا دروازے پر رکھے رہیے اگر میری آواز بلند ہو تو ناقل ہو جائیے اور وہاں سعید الشہدہ سے جب عید کا مطالبہ ہوا اور سعید الشہدہ نے کہا آج کیا ضرورت ہے آدھی رات میں بیٹھ جائے کہ کل بھولے آم لیں گے اب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اور اس نے کہا مروان نے کہ اگر یہاں حسین یہاں سے چلے گئے تو پھر تیرے اختیار میں نہیں ہے جب یہ جملہ کہا کہا یہیں ان کا سر تنہا تن سے جدہ کر دیا جائے جب یہ جملے سنیں حسین جلال میں آئے ایک جملہ کہا یعنق سرقا اتاک تولو نہیں ام ہوا اے نیلی آنکھوں والے کے بیٹے کیا تُو مجھے قابل کرے گا یا یہ قابل کرے آواز کا بلند ہونا تھا کہ اب الفضل عباس جلال میں آئے اپنے پیر کی لگت سے دروازے کو توڑا اور توڑ کر کہا آقا حکم دیجئے اس کو اڑاؤں یا اس کو اور ایک منتبہ پوش پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ہے میرا بھئی عباس یہ مدینہ ہے لڑبالہ نہیں ہے آج رکھوں حلاللہ بس میں جو سننا چاہتے ہیں آپ میں جلدی تک پہنچوں حسین ابن علی گھر واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں تیاری کیجئے ہمارے نامہ کی شہر میں ہمیں کوئی رہنے نہیں دیتا کوئی رہنے نہیں دیتا اور ایک مطبع عباس کو بلایا اور ایک فیرست مرتب کی ایک مردوں کی فیرست مرتب کی اور جب خواتین کی لسٹ مرتب کرنے لگے آپ جانتے ہیں جلال عباس کہاں لکھیے عباس لیلہ ام فروا روا رکیہ ام قلسون جب نام آیا نا زینب امبراؤ عباس کے جناب میں اضافہ ہوا اور انہیں اے ناقا کیا گی شہزادی ابھی جائے کہاں ہاں عباس بس اتنا کہاں آتا جو آپ کا حکم اور ایک مرتبہ عبداللہ بن سنان روایت کرتا ہے کہ ہادی رات کا وقت ہوا ایک دفعہ عباس نے محلے بنی حاشم کو دونہ طرف سے برد کر دیا اور ایک مرتبہ بی بیوں کو سوار کرانے لگے اور ایک کنیز کو لسٹ دی کہاں تم نام لے دی جانا بی بی کا اور جو ان کا وارث ہوگا انہیں میں بلاؤں گا اور ناقا پر سوار کروں گا اور اتنے میں نیان دے اسے ان توجہ رہے مرکر اور ادھر اس کنیز نے نام لیا سب سے پہلے ممے لیلا عباس نے بلائے اکبر آئیے اور اپنی ماں کو سوار کرائیے علی اکبر نے سوار کرائیا ناقا کو بلد کیا آگے کر دیا اور اس کے بعد دوسری سواری آئی جناب بی بی آتی ہے بی بی رباب جن کی بود میں اٹھارہ دن کا بچا ہے اٹھارہ دن کا ہمارے ہاری اس کیفیت میں کوئی ہو کوئی خاتون کہتی ہے اگر گرمی کا سفر ہو اپنے شوہر سے کہتی ہے اس کیفیت میں سفر نہیں کرسکتی گرمی کا محصب ہے ایسی چاہیے گاڑی اچھی چاہیے لیکن کتنا بیار تھا رباب کو حسین ابن علی کے ساتھ سوار کرائیا اور ایک مطبع جب امہ فروا آئی کاسم کو بلائیا اب عبداللہ ابن سلام کہتا ہے اب کوئی عجیب منظر تھا پہلے جب سوار ہوتے تھے تو دروازے کے باہر ایک شینشاہ ہے جو ایک کرسی لگا کر بیٹھے ہوئے تھے مظلوم کربلا ہے جو کنسی لگا کر بیٹھے ہوئے جب کوئی آتا تھا اور وہ دیکھتے تھے کہا یہ ایک مرتبہ جب آخری بار آئی عبداللہ ابن سلام کہتا ہے کہ عباس ایک مرتبہ محلہ بلی عاشد کے دونوں گناروں پر گئے اور تین مرتبہ آوازے بلند کہتے ہیں الحجاب الحجاب پردہ 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 کہا اتنا احتمام کیا عباس نے اس کے بعد میں نے دیکھا جو بیٹی انداز تو گھر سے باہر نکلی ہے وہ عام بیٹیوں کا دات نہیں تھا وہ اٹھارہ بیٹیوں کے جھرمٹ میں آئی ہے اور جیسے بیٹی نے گھر سے باہر قدم رکھا یہاں مظلوم کربلا سے مرسی چھوٹ گئی اور ایک مرتبہ درود کی آوازوں میں عالمہ غیر محلما داخل ہوتی ہے اور ادھر حباس نے اپنے زادو کو جھتایا ایک اکپر نے بازو کو بکڑا مظلوم کربلا نے ہماری کا بردہ ہٹایا اور شاہد نے کہاں ہے میرا بھئیا آج مجھے آپ سوار نہ کرائیے آج مجھے وہ سوار کرائے جس نے کیا رہا وہ حضر کہ مجھے سوار کرائے جس کے ہاتھوں میں ہتھ کر گیا گھر میں تو اپنے حسین نے فرمایا آہ میرا بیٹا غیرت کا امام سجاد آہ میرا بیٹا غیور آہ میرا بیٹا غیور آہ اپنے بھپی کو سوار کرا امام سجاد نے سوار کرایا جب سب سوار ہو چکے نا اب الحافظ و الحفیظ کی صداوں میں تجانے اس خاندان کو آدھی رات کا وقت کیوں پسند ہے سہرہ کا جنازہ اٹھا تو آدھی رات کو جو دلی کو دور کیا گیا تو آدھی رات کو یہ خاندان کا جب گھر سے پوچھ ہوا تو آدھی رات کو آج رکم علالہ جیسے یہ کافلہ چلنے لگا نا الحافظ و الحفیظ کی صدایں بلند ہوئیں اور ایک منطبہ جیسے پترہ بیس قدم آگے بڑھا آگے مولا حسین ہیں اور پیچھے پیچھے حضرت عباس ہیں پترہ بیس قدم آگے قدم بڑھا ایک منطبہ عباس نے کہا آسا محلہ محلہ جیسے پترہ بڑھا ہے کہا کیوں آباس ابھی تو بڑھے آگے جیسے پترہ بلٹ کر تو دیکھئے اور ریکھا کہ ایک سات سال کی بیوی ساتھنا سکرا ہے جس بیوی کو ایک طرف سے اوپر بلید نے تھابا ہوا ہے ایک طرف سے انہیں سلمہ نے تھابا ہوا ہے اور آساں نے کرا نہیں ہے کہتی ہے یا آبا محلہ محلہ کہ میرے بابا ساتھا چلئے اور کہا ایک منطبہ اے سکرا جب صرف ہو گیا کہ آپ کو نہیں جانا ہے کہ یہاں حضرت الحسین میں نے ایک ضدہ لکھا ہے وہ کہاں امام حسین پھرمایا کرتے تھے اور کہا کہ میرے سارے بچوں کی شباحت یا رسول خدا کی طرح ہے یا میرے بابا علی کی طرح ہے کہ اے سکرا تیری شبیح میرے ماں فاتف اور ذہرہ کی طرح ہے انہیں چاہتا زہرہ کی شبیح امورہ شام کے مظہر میں جوئے آج رکم آلہ آج رکم بس ایک جب رسول میں آج رسول میں نے سنحاب ہو گئی آج کوہرہ میں آدم پاپا ہو گیا ہے یہ حق آدھا کیا ہے کہ آج جناب زہرہ کو پسٹا دینا ہے آج رکم حلالہ اور ایک منفج اخمضلوم اکرولا آئے اور خاطرہ سفران نے کہا اے میرا بابا محلن محلن آہستہ چلیے تاکہ جتنی دیر ہو سکے میں آپ کی زیارت کر سکوں اور کہاں ہے میرا بابا ایک مردہ مجھے اپنے بھئیہ 18 دن کے اسلام سے ملا دیجئے میرا جگہ جو چھوٹی چھوٹی اولاد رلتے ہیں اپنی اپنی جو نہیں تو پھیلالو مجھے نہیں معلوم یہاں کون اولاد ماننے آیا ہے کون رزق ماننے آیا ہے کون بیماری کی شفا ماننے آیا ہے اور ایک مردہ کہاں ہے میرا بابا مجھے اسکر ملا دیجئے اب وہ فاطمہ زغرا نے اسکر کو اپنی گوز میں لیا اب کوئی ایسا ایسا موقع آیا کہ تنا میرا باب آئی لیکن اسکر نہیں آتے ہیں کہ زیادہ میں کونہ آئی لیکن اسکر نہیں آتے ہیں ایک مردہ مجھلوم کربلا آئے اور اسکر کے کان میں کچھ کہا کہا اے میرا میٹے اسکر تیرے بغیر تیرے بابا کی قربانی کا مکمل ہے ایک مردہ اسکر حمد کر آئے اپنے بابا کی بود میں اور روایت کے انفاقے ہیں بی بی صغرا نگاہ کے خوصہ ازن لزعیفہ دے اے میرا بابا ایک پور ہی کے لیے تھوڑی دیر رک جائیے مردہ حسین تیری غرب آپ کی کوئی بیٹی سات سات کی اوپر میں زعیفہ ہو گئی ہے اور کوئی چار سات کے اوپر میں زعیفہ ہو گئی ہے ہماری صرف